بسم اللہ الرحمن الرحیم تمرین و نحو جلد اول سے آج ہم ایک اور سبق پڑھ لیں گے انوان ہے اسم کے مجرور ہونے کا بیان یعنی اسم جو ہے وہ کیسے مجرور ہو جاتا ہے اس کا بیان آج ہم پڑھ لیں گے یعنی کن حروف کی وجہ سے جو اسم ہے اس کے نیچے زیر آ جاتا ہے تو چلے ہم پہلے قائدہ کو سکھ لیتے ہیں لکھایا قائدہ کسی اسم سے پہلے اگر حرف جر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اسم ہو اگر اس سے پہلے حرف جر یہ جو ہے ان میں سے بھی کوئی بھی حرف آ جائے حرفی جر میں سے زیر دینے والا حرف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ اسم مجرور زیر والا ہو جائے گا وہ حرف یہ ہے تو یہاں پر تو بہت کم ہے تو دوسری نحو کی کتاب میں آپ کو یہ ملیں گے باو تاو کافو لا مواو منزو مزخلا ربا فلالہ ہم اتنے ہی جو یہاں پر لکھے ان کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ آگے پھر ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں فلالہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ حرف جو یہاں پر ہے من ہے الہ ہے علا ہے فی ہے یہ با ہے اسی طرح اللام ہے ان ہے یعنی لام اور با ان یہ جب اسما پر داخل ہوتے تو ان کی نیچے زیر دے دیتے ہیں آیا سمجھ میں یہی کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ جو ہے حرف جار بھی کہا جاتا ہے یہی کہہ رہا ہے کہ اسم کے مجرور ہونے کا بیان ہے تو اب اس سبقہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا وہ یہ ہے کہ حرف جار جب بھی کسی اسم کے پہلے آ جاتا ہے تو یہ اس کو زیر دے دیتے ہیں جیسے یہاں پر اب مثالیں ہم پڑھ لیں گے انہوں نے لکھا ہے نزل المطر من السماعی کیا لکھا ہے نزل المطر من السماعی کیا ہے من السماعی اب دیکھئے یہ من کی وجہ سے من السماعی آگئے یہاں پر زیر آگئے یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو حرف جار ہے چونکہ ہم نے اس میں پڑھ لیا جیسے من ہے الہ ہے اللہ ہے فی ہے فی ہے با ہے لام ہے اور ان ہے ان کی وجہ سے یہ اسم ہے اس کے نیچے زیر آ جاتا ہے یعنی اسماع کے نیچے زیر آ جاتا ہے حرف جار کی وجہ سے جیسے یہ بارش اتری آسمان سے اسی طرح دیکھ لیجئے گا دوسرا والا خرج الماء من الارضی اب دیکھئے پانی نکلا زمین سے اب خرج الماء من الارضی آگیا من کی وجہ سے زیر آگئے یہاں پر یعنی مچھلی آتی ہے سمندر سے دریہ سے یہاں پر دیکھئے ہیں من البحری من کی وجہ سے زیر آ گیا تو اسی طرح زہب الولدو الالمدرسی لڑکا مدرسے کی طرف گیا اب دیکھئے الالمدرس تھی الہ کی وجہ سے المدرس کی اسم کے نیچے زیر آ گیا یعنی یہ اسم پر ہی داخل ہو جاتے ہیں یہ حرف جار جو ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھ لیجئے گا اب دیکھئے ابراہیم مکہ پہنچا یہاں پر یہ جو مکہ پر زبر ہے یہ غیر منصرف ہے غیر منصرف کی بحث انشاءاللہ آگے آ جائے گی فیلالا آپ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ مکہ پر زیر نہیں آئے گی بس تو لیکن اس کو مان لینا ہے کہ یہاں اس کے نیچے زیر ہے چونکہ غیر منصرف کی بحث انشاءاللہ آگے آگے گی وہاں پر سمجھائیں گے ہم بَعَثَ اللَّهُ الرَّسُولَ إِلَى النَّاسِ الہ کی وجہ سے اِلَى النَّاسِ زیر آگے اسی طرح ہے ابتعید انلم اچھا وصلہ ابراہیم الہ مکہ پہنچے اسی طرح ہے اللہ نے رسول بیجے الہ ناس لوگ کی طرف اسی طرح ابتعید انلماسیاتی گناہوں سے دور رہ اب دیکھیں انلماسیتی ان کی وجہ سے زیر آگے اسی طرح یزہب الخوف میں انتفلی بچے سے ڈر دور ہو گئے اب دیکھیں انتفلی ان کی وجہ سے زیر آگے الستازو پوچھتاش کر رہا ہے طلابہ سے طلابیز سے ان کی وجہ سے طلابیزی یعنی اس کے نیچے زیر آگے اسی طرح ہے توجیب السلاة اللہ کل مسلمین توجیب السلاة تو واجب ہے نماز ہر مسلمان اللہ کل اللہ کی وجہ سے کل کے نیچے زیر آگے مسلمین یہ مجرور انشاءاللہ بحث پڑھیں گے اس کی توقلو علالہ اللہ پر توقل کی علالہ اللہ پر یعنی زیر اللہ کی وجہ سے آگیا یمشی یعنی علا جو ہے یہاں پر حرف جر یمشی ناسو علا طریقی یعنی لوگ چل رہے ہیں راستوں راستے پر اب دیکھیں علا طریقی یہاں پر زیر آگیا کانا یوسف فسجنی یوسف جیل میں تھے فسجنی یہ نون نون کے نیچے زیر آگیا فی کی وجہ سے سکانتل بنتو فل بائی تی اب دیکھیں یہاں پر زیر آگیا راہ ابراہیم نے تارہ دیکھا فسما یہاں پر اس کے نیچے زیر آگیا اسی طرح زبحتو البقراتا بسکینی میں نے گائے کو زبکیا چھری سے اب دیکھیں بسکینی باقی وجہ سے یہاں پر زیر آگیا بسکینی جو ہے با ہے اسی طرح یا والدو یہ لڑکے لا تال بلکی بریتی گندہ کے ساتھ اس کے ساتھ مت کل با کی وجہ سے کبریتی اس کے نیچے زیر آگیا اسی طرح رجمن ناسو راجلون بلحجارتی لوگوں نے رجم کیا ایک آدمی کو بلحجارتی پتھروں سے بل با کی وجہ سے حجارتی زیر آگیا اس کے نیچے اسی طرح قالال استاز لیتلمیزی استاز نے طالبہ سے لیتلمیزی لام کی وجہ سے زیر آگیا اس طرح تو اتاما لزائی پھر میں نے کھانا کھریدا مہمان کے لئے لزائی اس کے نیچے زیر آگیا لکی وجہ سے آگیا ارسل تو حدیعہ تن علی المریزی میں نے حدیعہ بیجا بیمار کے لئے للمریزی لام کی وجہ سے زیر آگیا للمریزی یہی انہیں یہاں پر بیعث کیا کہ حرفی جار کے وجہ سے اسم کے نیچے زیر آ جاتا ہے اس کے بعد دیکھ لیں تمرین نمبر ایک ہے قطان نجارو الخشبہ بالمنشار نیچے لکی ہوئے جملوں میں سے حرفی جر پہچنو اور ہر لفت پر اعراب لگاؤ اب کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہاں پر آپ کو حرفی جر کو پہچان نہیں رہا جیسے قطان نجارو الخشبہ کاتا بھڑی نے الخشبہ لکڑی کو بالمنشاری آری سے اب دیکھیں با کی وجہ سے بال اس کے نیچے یعنی جو منشاری کے نیچے زیر آگیا جو با کی وجہ سے آگیا بالمنشاری با جو ہے اس کے المنشاری ہے اصل میں با کی وجہ سے زیر آگیا یہ کہہ رہے ہیں رائی تو اتائرہ میں نے دیکھا پرندے کو فلقفہ سی پنجری میں اب دیکھیں فلقفہ سی یہ جو حرفی جر ہے یہ اسم پر داخل ہو گئے تو فلقفہ سی یہاں پر زیر آگیا اسی طرح سافر تو من لکنو میں نے سفر کیا لکنو سے من لکنو یہاں پر زیر ہے بالقطاری با کی وجہ سے کتار کے نیچے زیر آگیا ٹرین سے سباہاں سبہو کو یعنی میں نے سفر کیا لکنو سے ٹرین سے سبہو کو ووصلتو الہ مدینہ دہلی اور میں دہلی شہر پہنچا فل مسائی شام کو اب دیکھیں فل مسائی اس کے نیچے بھی زیر آگیا الہ مدینہ دہلی تو مدینہ کے نیچے بھی زیر آگیا الہ کی وجہ سے آگیا ہرپی جھر کی وجہ سے تو یہی ہے کہ ہرپی جھر کی وجہ سے زیر آ جاتا ہے یعنی یہ کسی جس اسم کے بھی جس اسم پر بھی یہ داخل ہو جاتے تو وہاں یہ زیر دیتا ہے اسی طرح لیل جنتی اب دیکھیں جنت کے سمانیہ تو ابوابن آٹھ دروازے ہیں وعلا کل بابن علا علا کے وجہ سے کل بابن اور ہر دروازے پر ملائکہ تو ملائکہ ہے والباب الرعیان اور رعیان باب یعنی رعیان دروازے لسائیمی یہ جو ہے یہ روزیدار کے لسائیمی لام جو اس پر داخل ہو گئے لسائیمی کے نیچے زیر آگیا ہے اسی طرح جب تم سنو تعاون کسی زمین میں بھی ہیں کسی جگہ بھی آپ سنو کہ وہاں پر تعاون ہے فلا تدخل ہو تو وہاں داخل موجود اب دیکھیں یہاں پر بیارزن ہے باقی وجہ سے عرضن کے نیچے زیر آگیا ہے اسی طرح نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت تکلل فی نبی علیہ السلام نے تکلل ف سے منع کیا اب دیکھیں انت تکلل فی ان کی وجہ سے تکلل فی اس کے نیچے زیر آگیا ہے اسی طرح ال جرس من مزامیر شیطانی اب دیکھیں گھنٹی جو ہے یہ شیطان کے باجوں میں سے من من مزامیر شیطانی مزامیر راہ کے نیچے سے سکھایا استاد نے طلابہ کو اب دیکھیں باللوحی با کی وجہ سے زیر آ گیا ہے لوحی کے نیچے اور اسود کے نیچے بھی چونکہ یہ صفت ہے انشاءاللہ اس کی بحث آ گیا آئے گی القل اخوانو یوسف فل بیری تو بھائیوں نے ڈالا یوسف علیہ السلام کو فل بیری یہاں پر دیکھئے گئے فل بیری بیری کے نیچے زیر آ گیا ہے تو فی کی وجہ سے آ گیا ہے وسبغو قمیصہ بی دامن اور رنگا اس کی کمیص کو بی دامن کھون سے بی دامن دامن ہے تو باقی وجہ سے دامن آ گیا ہے سمجھ میں تو یعنی حرفی جر کی وجہ سے زیر آ گیا ہے ان جگہوں پر اس کے بعد لکھا ہے تمرین نمبر دو میں نیچے لکھو جملوں میں ہر جملے کی خالی جگہوں کو پور کرو لیکن جملے کی مناسب ہونا چاہیے یعنی مناسب الفاظ سے اس کو پور کر دے گا یعنی جو حرفی جار ہیں ان کے اعتبار سے اس کو لکھ لیجئے سے ہم لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے تارو کو بنایا فی السماعی آسمان میں فی السماعی ذا کتاب کا علت تعاویلتی ڈال یعنی رکھ اپنی کتاب کو علت تعاویلتی یہ جو ٹیبل پر علت تعاویل یا ٹپائی پر علا کی وجہ سے یہاں پر زیر آ جائے گا وزا تو المدادہ میں نے ڈالی روشنی فی الدواتی دوات میں اس طرح اس طرح تو الكتاب میں نے کتاب خریدی للقراتی پڑھنے کے لئے لیلقراتی لام لگا لینا ہے لیلقراتی ہو جائے گا تو اسی طرح یدعو المعزن الناس معزن یعنی ازان دینے والا بلاتا ہے لوگو کو الیلسلاتی لیلسلاتی تو الیلسلاتی اسی طرح انتشر الناسو على طریقت اسی طرح لا تدخلو داخل مت ہو جا من باب واحد من باب واحد اسی طرح رجع المسافر مسافر لوٹے من وطنی اپنے وطن سے اسی طرح یسافر المسلمون مسلمان نے سفر کیا الالقابتی قابی کی طرف ان الخیانت بیشخ خیانت کثیرت ان فنناسی بہت ہے لوگو میں یعنی لوگو فنناسی اس کے بعد امرین نمبر تین نیچے لکھوئے جملو کو مناسب خال جگو میں سے ایک اسملاو اور آخری حرب پر اعراب لگا اب دیکھیں کانا ابراہیم ینظرو الالسماعی یا ینظرو الالسشمسی یا ینظرو الالقمری چونکہ ان نے دیکھا تھا کہ یہ حاضر ربی حاضر ربی اسے عیتبار سے لکھ لیجئے گا اسی طرح یعنی الالسماعی لکھ لیجئے گا یا الالسشمسی لکھ لیجئے گا الالقمری لکھ لیجئے گا زرب ابراہیم الاسنام بلفعسی کیا لکھ لینا ہے بلفعسی بل معاف کر لینا بلفعسی کیا لکھ لینا ہے اسی طرح بیشک جو مکھی ہے یا جلسو بیٹتی ہے الالسنامی آیت سمجھ میں لکھ لینا ہے اسی طرح اور یا في مصر یہ بھی لکھ سے یہ خاص کا ہے رکھ لینا ہے ان کو آکر میں یہ زیر دینا ہے چونکہ اس میں حرف جر داخل ہوئے کیا ہے تو اسی طرح ہے یعنی بے شک انسان خسارے میں ہے جو بھی آپ کو مناسب لگے لکھ لیجئے گا اسی طرح یہ گزر چکا ہے پیچھے بھی تو اسی طرح ہے علم افضل من الجہالت علم افضل ہے جہالت سے من الجہالت لکھ لیجئے گا الجہالت آئے سمجھ میں اسی طرح ہے اس کے بعد یہ آسمان سے بارش برستی ہیں من الصحابے اس کو لکھ لیجئے گا اسی آئتے بار سے اسی طرح یوسادو اتائیرو یعنی شکار کیا جاتا ہے پرندہ بل بندوقیتی کیا لکھ لینا ہے بل بندوقیتی اس کو اکٹے لکھ لیجئے گا بل بندوقیتی بندوقیتی یعنی بندوق سے اس کو شکار کیا جاتا ہے بر رمی یا تیر اندازی سے اس کے بعد تمرین نمبر چار خورپ جر من کو دو جملوں میں استعمال کرو یعنی من کو ہم نے دو جملوں میں استعمال کر لینا ہے بہت ہی آسان ہے جیسے پیشے گزر چکا تمرین نمبر دو کو دکھ لیجئے گا آٹھوہ ہے رجع المصافر من وطنہی اس کو لکھ لیجئے گا رجع المصافر من البائیتی آئے سمجھ میں ہے رجع المصافر من البائیتی یا لکھ لیجئے گا ارسلاللہ جبرائیلہ بقبشن جو تمرین نمبر تین ہے اس میں سے ایک جملہ ہے ارسلاللہ جبریلہ بقبشن من الجنتی یا جو شروع کے جملے ہیں اس میں سے بھی آپ نقل کر سکتے ہیں جو ہم نے شروع میں یعنی ایک ایگزامپل جو انہیں نے لکھی ہے ان میں سے بھی آپ نقل کر سکتے ہیں انہیں نے شروع میں جو جملہ لکھا ہے یہاں پر وہ ہے کہ نزل المطر من السمائی اسی طرح خرج الماء من الارضی ان میں سے بھی لکھ سکتے ہیں یا یاتی السماء کو من البحری یا یرجع والد من المدرساتی ایسے ہی لکھ لیجئے گا تو یہ یہاں پر من کے آپ جملے بنا سکتے ہیں اسی طرح غرف جر الہ کو دو جملہ میں استعمال کرلو اب جو الہ ہے اس کو ہم نے دو جملہ میں استعمال کرلے جیسے یہاں پر تمرین نمبر دو میں لکھا ہم نے اسی کو لکھ لیجئے گا اسی طرح اور ایک جملہ بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح علاقے بارے میں یا یہاں پر ابراہیم کی جگہ کسی اور کا نام لیں یا آیت سمجھ میں اسی آیت بار سے لکھ لیجی گا اسی طرح اس کے بعد حرف جرعن کو دو جملوں میں استعمال کر لو اب جو عن ہے اس کو ہم نے دو جملوں میں استعمال کر لینا ہے اس کو بھی اب جو شروع میں ہم نے مثالیں پڑھ لی تھی وہاں سے دیکھ لیجی گا جیسے انہوں نے لکھا ہے ابتعید عن المعصیتی یا اسی طرح یا ذہبو الخوف عن الطفلی یا عن الوالدی لکھ لیجی گا یا ذہبو الخوف عن الوالدی الاستازو یفتشو عن الطلامی اس کو لکھ لیجی گا یا الوالدو یفتشو عن الاولادی یہ بھی لکھ سکتے ہو آپ اسی اعتبار سے لکھ لیجی گا اس کے بعد ہے حرف جرعن کو دو جملوں میں استعمال کرو اب علا کو ہم نے دو جملوں میں استعمال کر لینا یہ بھی بہت آسان ہے جیسے زع کتاب کا علا تاولتی ہم نے پڑھ لیا تھا اس کو لکھ لیجی گا اسی طرح زع کتاب کا علا القرسی یا زع کتاب کا علا سندوقی اسی اعتبار سے لکھ لیجی گا اسی طرح ہے چوتھا اور ایک بھی لکھ سکتے ہو جیسے اِنَّا الزُبَابَ يَجْرِسُ عَلَى الْأَسْنَامِ ہم نے لکھا تو اسی طرح ہم لکھیں گے اِنَّا الزُبَابَ يَجْرِسُ عَلَى الْإنسَانِ انسان پر بھی بیٹھ جاتی ہے تو اس کے بعد ہے جو حرفے یعنی چار جملے ہمارے ہوگئے جر فی کو دو جملوں میں استعمال کر لو اب ہم نے فی کو استعمال کر لینا ہے دو جملوں میں جیسے ہم نے شروع میں کچھ یہ جملے پڑھے تھے وہاں سے آپ فی کو بھی استعمال کر جیسے یا مشن ناسو یا کانا یوسفو فسجنی اس کو لکھ لیجی گا کانا الوالدو فسجنی یا کانا کسی دوسری قبی نام کانا محمود فسجنی اسی طرح سکانت البنتو فل بھائی تھی اس کو لکھ لیجی گا جیسے سکانت ختیجہ تو فل بھائی تھی سکانت ختیجہ تو فل مدرسہ تھی ایسے لکھ لیجی گا یا راہ ابراہیم قوکبن فس سمائی اس کو بھی لکھ سکتے ہو یعنی ایسی آیت بار سے آپ لکھ لیجی گا اس کے بعد ایسے دو جملے لکھوں جن میں حرف جر با استعمال ہو یعنی جن میں با استعمال ہوا ہو جیسے یہاں پر انہیں لکھا ہے زبحتو البکرہ تبسکینی اس کو لکھ لیجی گا ایسے دو جملے بنا جن میں حرف جر پر لام استعمال ہو جیسے یہاں پر ہم نے پڑھ لیا شروع میں یا اسی طریقے سے لکھ لیجئے گا اس کو لکھ لیجئے گا ایسی طرح اس کے بعد نیچے لکھے ہوئے سوالوں کا جواب اس طرح دو کی جواب پورا جملہ ہو اور جر میں سے کوئی حرب بھی ہو یعنی جر میں سے بھی کوئی حرب ہو تو اس کو ایسی لکھ سکتے ہو جیسے آئینہ کتابو کا یا لکھ لیجئے گا فل گرفتی یا فل صفی یا کتابی فل صفی اس اعتبار سے بھی لکھ سکتے ہو لیکن میرے خیال سے آپ صرف اور پھر جری استعمال کر لیجئے گا جیسے آئینہ کتابو کا فل مدرستی یا فل حقیبتی تو حقیبتی تو یہ بھی لکھ ساتے ہو اسی طرح اس کے بعد کیوں مارا جاتا ہے اونٹ کو اس کو لکھ لی جگہ یعنی کھانے کے لیے یعنی کھانے کے لیے آیا سمجھ میں کہاں آپ سفر کروگے رمضان کے چھوٹیوں میں اس کو لکھ لی جگہ کیا لکھ لی جگہ اسا فیرو اسا فیرو اللہ بائی تھی اللہ بائی تھی بس اتنا بھی لکھ ساتا ہے اس کے بعد یہاں سے نکل کر سکتے ہو میں آئینہ اشترائی تا القلما آپ نے قلم کہاں سے خرید ہے اس کو لکھنا ہے اشترائی تا القلما منس منت دکانی اشترائی تا یہ لکھ لی جگہ وہاں سے منت دکانی منت دکانی آیا سمجھ میں اشترائی تا القلما القلما یہاں پر لکھ لی جگہ القلما من الدکانی آیا سمجھ میں اسی طرح لما تو بنا المساجدو اس کو لکھ لینا ہے لسلاتی تو بنا المساجدو لسلاتی آیا سمجھ میں لی اقامت السلاتی اسی طرح یا لسلاتی بھی لکھ ستی ہو لسلاتی آیا سمجھ میں اسی طرح ہے اس کے بعد متا تذهبو الى المدرساتی اذهبو الى المدرساتی بعد المغربی یا بعد الفجری آیا سمجھ میں اسی طرح ہے بما یشرفو الانسانو لئن اللہ خلقه بیده لئن اللہ یا لکھ لی جگہ لئن اللہ لئن اللہ لئن اللہ خلقه خلقه بیده 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 یہاں پر یہ لگا لی جگہ اسے بیده اسی طرح ہے من اینا ینزل المترو ینزل المترو من السماعی تو یہ بہت ہی آسان تھی ہماری یہاں تمرینیں جو ہم نے حل کی تھی اس کے بعد ترقیب اس کو یہاں سے ہی دیکھ لی جگہ اور اس کے بعد اس کی ترقیب لکھ لی جگہ تو چلیے انشاءاللہ آگے پھر ہم اور ایک سبق پر پڑھ لیتے ہیں